دوستو افغانستان کی شاندار جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹ سٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ پاکستان کی ٹیم کو لگا تگڑا جھٹکا تو وہیں پر ٹیم انڈیا بھی ہوئی حیران سوگا تھی دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ایک اور رومانچک مقابلہ افغانستان اور سکوٹلینڈ کے بیچ کھیلا گیا اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے شاندار پیدشن کرتے ہوئے بڑی جیت حاصل کر لی جہاں دوستو افغانستان کی شاندار جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹ سٹیبل میں بڑا بدلاؤ ہو چکا ہے پاکستان کی ٹیم کو تگڑا چھٹکا لگ چکا ہے تو وہیں پر ٹیم انڈیا بھی کیوں پریشان ہے پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتی ہو کہ ٹیم انڈیا اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اور دوستو اس ویڈیو کو اندھر تک ضرور دیکھے تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو ابھی تک آپ نے ایم پیل کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے دوستو پوائنٹ سٹیبل کے بارے میں جاننے سے پہلے جان لیتے ہیں افغانستان اور سکوٹ لینڈ کی بیچ کھیلے گئے مقابلے کے بارے میں جہاں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ایک اور رومانچک مقابلہ افغانستان اور سکوٹ لینڈ کی بیچ کھیلا گیا یہاں میں شارجہ کی کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا اور اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں بس سکوٹ لینڈ کی ٹیم کو پہلے گین بازی کرنے کا نہیں ہوتا دیا جہاں دوستو ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے ادھری افغانستان کی شروعات شاندہ رہے دوستو آئی پیل کی وقت ایم پیل پر میں بیچ سے دیدہ ٹیم بنا کر کھیل چکا ہوں جہاں اب تک میں نے ایک لاکھ سے زیادہ جیتے ہیں اس لیے آپ بھی ایم پیل پر بیچ سے دیدہ ٹیم بنا سکتے ہو آنے والے میچ کے لیے پہلے ہی میں انیس ٹیم بنا چکا ہوں اور میری بیس بھی ٹیم آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو جس دن ورڈ کپ میں بھارت کا میچ ہوگا اس دن آپ ایم پیل پر دو کروڑ روپے تک جیت سکتے ہو ایم پیل پر کم سے کم پینتیس روپے ڈیپوزٹ کر کے ایک ہزار روپے تک آپ کیش بیک پاس سکتے ہو خاص بات تو یہاں ہے کہ ایم پیل پر آپ فری میں ٹیم بنا کر لاکھوں روپے جیت سکتے ہو آپ سکرین پر جن لوگوں کے ایمیجز دیکھ رہے ہو دونہی سلامی بلے بازوں نے پہلے وکیٹ کے لیے چوون رنوں کی ساجیداری بنائے اس کے بعد محمد شہزاد 22 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو ہی پر حضرت اللہ ججائی بھی 44 رن بنا کر اپنا وکیٹ گوابیٹ ہے اس کے بعد رحمان اللہ نے 40 رنوں کی پاری کھیلی تو ہی پر نجیب اللہ نے 69 رنوں کی شاندار پاری کھیلی اور انت میں کپتان محمد نبی نے 11 رن بنائے اس طرح سے 20 اوہر کے پاری میں افغانستان کی ٹیم نے چار وکیٹ کے نقصان پر 190 رن بنا لیے تھے 191 رنوں کے لقش کا پیچھا کرنے اتری سکوٹلینڈ کی شروعات کافی خراب رہی حالانکہ سلامی بلے بازوں نے ٹھیک ٹھاک پردشن کیا جہاں دوستو منشی نے 25 رن بنائے تو وہیں پر کواٹزر نے 10 رن بنائے اس کے بعد افغانستان کے گینباز سکوٹلینڈ پر پوری طرح سے خاوی ہوتے ہوئے نظر آئے اس کے بعد سکوٹلینڈ کا کوئی بھی بلے باز دہائی کا آکڑا نہیں چھپایا اور جلد ہی وکیٹ گوانے لگے دوستو دس اوہر میں ہی سکوٹلینڈ کی ٹیم ساٹھ رنوں پر ڈھیر ہو گئی یعنی کہ آل آؤٹ ہو گئی اور اس مقابلے میں افغانستان کی طرف سے موجیب و رحمان نے پانچ وکیٹ حاصل کیے تو وہیں پر راشد خان نے چار وکیٹ حاصل کیے اس طرح سے افغانستان کی ٹیم نے اس مقابلے میں ایک سو تیس رنوں کے بڑے انتر سے جیت حاصل کر لی اور پوائنٹ سٹیبل میں دو مہت پورنا انگ بھی پرابط کر لیے تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں افغانستان کے جیت کے بعد گروپ بی کے پوائنٹ سٹیبل میں کونسا بڑا بدلہ ہو چکا ہے ساتھی میں یہاں پر پاکستان کی ٹیم کو کونسا تگڑا جھڑکا لگ چکا ہے ساتھی میں یہاں پر ٹیم انڈیا بھی کیوں حیران ہے تو چلیے پورے بستار سے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹ سٹیبل میں نمبر چھے کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے سکوٹ لینڈ کی ٹیم جہاں دوستو سکوٹ لینڈ کی ٹیم کو ہار کی بعد نمبر چھے پر جانا پڑا سکوٹ لینڈ کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایک مقابلہ کھیلا ہے جس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کی پوائنٹس زیرو ہے اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کرے تو مائنس چھ پوائنٹ پچاس کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے یعنی دوستو سکوٹ لینڈ کی ٹیم بہت بوری طرح سے افغانستان کی خلاف ہاری ہے ایک سو تیس رنوں کے بڑے انتر سے ہاری ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں ایسی سی مینس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر پانچ کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے ٹیم انڈیا جہاں دوستو ٹیم انڈیا نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایک مقابلہ کھیلا ہے جس میں انہیں پاکستان کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے زیرو پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ ستانوے کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے جہاں دوستو ٹیم انڈیا کے لئے بڑی خوشکبری کے بات تو یہاں ہے کہ افغانستان کے ٹیم نے سکوٹ لینڈ کو ہرا دیا ہے حالانکہ دوستو افغانستان کو ہرانا بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے ایسے میں ٹیم انڈیا کو شاندار پردیشن کرتے ہوئے آنے والے سبھی مقابلے جیتنے ہوں گے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا فائنل تک کا سفر تائی کر پائے گے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے اس کے علاو دوستو بات کر لیتے ہیں آج سے میں اسٹری ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹ سٹیبل میں نمبر چار کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے نامی بیا کے ٹیم جہاں دوستو نامی بیا کے ٹیم نے اب تک اسٹری ٹوینٹی مقابلے میں ورلڈ کپ کے مقابلے میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کھیلا ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں نمبر تین کی ٹیم کے تو دوستو یہاں پر آتی ہے نیوزلینڈ کے ٹیم جس نے ابھی تک اسٹری ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کھیلا ایسے میں یہاں پر نمبر تین پر نیوزلینڈ کی ٹیم پر قرار ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کیستان کی دوستو یہاں پر آتی ہے پاکستان کی ٹیم جی ہاں دوستو پاکستان کی ٹیم کو بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے افغانستان کی جیت کے ساتھ ہی پاکستان کی ٹیم نمبر دو پر گھسک چکی ہے پاکستان کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایک مقابلہ کھیلا ہے جس میں انہیں جیت حاصل ہوئے ہیں اور ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دو پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کرے تو پلس زیرو پوائنٹ ستانوے کا انکار نیٹ نیٹ ہے یعنی دوستو پاکستان کی ٹیم نے بھارٹی ٹیم کو بہت اچھی طریقے سے ہرائے تھا لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہاں پر نیلڈینڈ کے خلاف پاکستان کی ٹیم کس طرح سے پردیشن کرتی ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ایک کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے افغانستان کی ٹیم جہاں دوستو افغانستان کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایک مقابلہ کھیلا ہے جس میں شاندار پردیشن کرتے ہوئے ایک سو تیس رنوں کے بڑے اندر سے مقابلے کو جیت لیا ہے جہاں دوستو ان کے پوائنٹس کے بعد کرے تو کل ان کے دو پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈیٹ کے بعد کرے تو پلس چھ پوائنٹ پچاس کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے افغانستان کا نیٹ انڈیٹ بہت بڑیا ہے اور دوستو خاص بات تو یہاں ہے کہ افغانستان کی ٹیم بھارت میوزلینڈ اور پاکستان کو کڑی ٹکر دے سکتی ہے اور یہاں پر افغانستان کی ٹیم کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہاں بہترین طریقے سے پردیشن کرتے ہوئے سے میں فائنل میں بھی جگہ بنا سکتی ہے دوستو ایسے میں افغانستان کو لے کر اور اس خاص طور پر ٹیم انڈیا کو لے کر آپ کی مہتپورن رائی کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اور دوستو ابھی تک آپ نے ایم پیل کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو جا کر ابھی کے ابھی ایم پیل کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ ضرور کرے کیونکہ دوستو آپ کو وہاں پر بہت سارے گفٹ ملیں گے اور اگلے میچ کے لیے بہت بڑا گیووے رکھا گیا ہے تو ابھی کے بیچا کر ایم پیل کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ ضرور کرو